السلام علیکم آج دو آزار بائیس کی اندر ہم دیکھیں گے کہ کس ترطیب سے ہم پیانئر کا اکاؤنٹ پاکستان میں رہ کر بنا سکتے ہیں پیانئر کی ہمیں یہ سہولت ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل ہم پیمنٹ پاکستان میں آسانی سے منگوا سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے پس دنی طور پر بندے کو ہوتا ہے کہ شاید ایک مشکل کام ہوگا تو آج میں ہمیں تو جہد کیش میں بھی یہ سہولت دی ہوئی ہے آج تو ہمیں جہد کیش نے بھی یہ سہولت دی ہوئی ہے کہ ہم جب پیانئر میں اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں تو ہم یہاں سے جہد کیش بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھی منگوا سکتے ہیں تو جو چیز ہم وہاں پہ اٹیج کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں درکار ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیجیٹل مارکیٹنگ اور دو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے لائک کرنے سے یوٹیوب کے الگریزم میں امپریشن جاتا ہے اس ویڈیوز کا اور گول ان لوگوں تک پہنچتی ہے ویڈیوز جو لوگ اس کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں دوسرا آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی بچارے کے پیسوں کا ایشو ہو یا کوئی آن لائن ارن کرنا چاہتا ہو یا کر رہا ہو لیکن صرف پیمنٹ مگوانے کی وجہ سے زین ایٹنشن میں ہو تو آپ اس کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہاں پہ نام وغیرہ کا تو آپ کو پتا ہے لیکن نام یہاں پہ وہ ہونا چاہیے جو آپ کا بینک نیم کے اوپر ہوتا ہے جیسے جس نام کے اوپر میں چل رہا ہوں وہ وہی نام ہے ابھی جو ہم یوز کریں گے جو ہمارے بینک میں یوز ہو رہا ہے ایمیل اڈریس آپ کے پاس ہونا چاہیے ایمیل اڈریس بھی میں نے اس ٹیپ کے اندر اوپن کر کے رکھا ہوئے ڈیٹ آف برت ہونی چاہیے مطلب آپ اپنے سامنے اپنا آئی ڈی کارڈ رکھیں کیونکہ آئی ڈی کارڈ کے لیے ہمیں ویسے بھی آگے سی این آئی سی ضرورت ہے اب پوسٹل کورڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جس سیریہ کا پوسٹل کورڈ ہے بکھر کا یہ میں نے دیا ہے اس کے لیے ہے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نکاہ سکتے ہیں بکھر آگے زیب کورڈ لکھیں یا آپ کا کوئی بھی علاقہ ہے تو وہاں کے لیے آپ زیب کورڈ جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں سانی سے یہ زیب کورڈ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا پوسٹل کورڈ والے سانی سے پہنچ سکتے ہیں آپ تک اور آپ کے تک آپ کی ڈاک پہنچ سکتے ہیں تو یہ میں نے اس تردیب سے لیا ہوئے اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیم جو ہے وہ آپ نے اردو میں دینا ہے کیونکہ جس کنٹری سے ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس کنٹری کی لینگویج میں ہم نے نام لکھ رہا ہوتا ہے پیانئر میں تو اس کے لیے سلوشن یہ ہے کہ آپ انگلیش ٹو اردو کر لیں اپنا نام جو ہے وہ یہاں پہ آپ درج کریں اور یہ آپ اردو میں آ جائے گا تو یہاں سے ہم کافی کر کے مہاں لکھا لیں گے یہ تفل ار تفل اے صرف گوگل لکھتا نہیں ہے اس وجہ سے میں نے تفل اے لکھا ہوئے سے آپ کو بتایا انوار کے سپلنگ کیا تھا اب اس کے بعد ہم نے جو ہے آئی بی اے نمبر ویری امپورٹنٹ ہے آپ کا اکاؤنٹ بینک میں جس میں ہوگا وہ آپ کو آئی بی اے نمبر پروائیڈ کریں گے میرے پاس آئی بی اے نمبر ابھی موجود ہے اور ای میل آئی ڈی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ای میل آئی ڈی آپ نے اس نے کنفرم کرنی ہے اس وجہ سے آپ نے ای میل آئی ڈی اپن کر کے رکھنی ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ مس کر رہے ہیں وہ ہے موبائل نمبر موبائل نمبر آپ نے جو دینا ہے اس کی اوپر آپ کا جو ہے وہ ویری فائی ہوگا ہوگا اس وجہ سے آپ اپنا موبائل نمبر بھی ایکٹیو رکھیں تاکہ جب جس موبائل نمبر آپ دیتے جائیں تو اس کے اوپر کوٹ جائے گا اس کو آپ نے اس سے ویری فائی کرنا تو چلتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کی طرف ہاں بچوں کے لئے آواز کے لئے والد فاؤن سنڈے ہے اس جیسے تو بچوں کا شاید آپ کو بیک اینڈ پر شہور نظر آئے سنائی دیں تو اب ہم نے سائٹ کی اوپر آتے ہیں ہم نے لکھنے payonier.com اس کے لئے اگر آپ کو مشکل محسوس ہو تو آپ نے گوگل میں جا کے payonier لکھیں payonier اور آگے آپ نے sign up لکھنے بھی شک ٹریکٹ یہاں پہ تو اس حساب سے بھی آ جائے گا جیسے میں نے اس طرح انٹر کیا تھا تو اس کے بعد میرے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہوئی ہے اب یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ sign up کریں اور آپ پچیس ڈالر جانا اسے earn بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ کے اکاؤن میں پچیس ڈالر بھی چلے جائیں گے تو اس میں آپ نے اس کے اوپر انٹر کرنا ہے فرسٹ ٹیپ میں sign up and earn 25 ڈالر یہ ہم کسی بھی پرپرس کے لئے use کر سکتے ہیں کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں بائی سے پاکستان میں پیسے منگوانے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی آن لائن ارننگ کا کام ہی کرتے ہیں کوئی بھی طریقہ کا رہا ہے بائی سے پیسے آپ نے منگوانے کے لئے طریقے کی منگوانے کے لئے تو اب یہ ویب سائٹ ہماری اوپن ہو رہی ہے let's find the right account for your needs تو یہاں پہ اب یہ بتا رہا ہے کہ اپنے لئے best option select please select the option that describe you the best I am a میں کیا ہوں فریلانسر ہوں تو چونکہ میں یہ ہوں اس وجہ سے میں اس کو کلک کرنا اب یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں get paid by publishers promote pioneers and earn commission میں نے get paid کرنا ہے publisher سے میں نے پیسے حاصل کرنے ہوتے ہیں تو کتنے کم کم کرنے ہوتے ہیں میں نے پیسے تو اس کے لئے میں اس کو کلک کر لیتا ہوں اب یہاں پہ آپ نے register کرنا ہے affiliate marketing کے طور پہ آپ register کرنا ہے آپ جو بھی ہیں فریلانسر ہیں کچھ ہے جو option back پہ آپ نے select کیا ہوگا یہاں پہ وہ لکھا ہوئے گا تو آپ نے simple یہاں سے register کرنا ہے اب یہ step جو اوپر آ رہے ہیں یہ جب complete ہوں گئے تو آپ کا account بن جائے گا تو سب سے پہلا step یہ ہے کہ یہ پوچھ رہے کہ آپ ایک company ہے اگر آپ ایک company ہے تو اس کی مکمل retail آپ کو دینی ہوگی لیکن جو کہ میں تریک انڈیویجوال ہوں اس وجہ سے میں نے یہ اس کو دیکھیں اس کو میں کلک کرتا ہوں تو نیچے چینج ہو کمپنی کی retail ہے انڈیویجوال کو کلک کریں گے تو انڈیویجوال دیں گے please feel in the fields in english character only یہاں پہ نام دینا ہے میں نے نام اس کا جو ہے client کا میں دینے لگا ہوں اور اس کے بعد جو ہے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم یہاں پہ دیں گے یہاں پہ آپ نے دینا ہے اس کا ایمیل اڈریس ایمیل اڈریس اس کا جو ہے وہ یہ ہے تو میں اس کو دوں گا ایمیل اڈریس یہ میں نے آپ کو already بتایا ہے requirement میں شروع میں کہ یہ ساری چیزیں آپ پاس رکھیں اور اس حساب سے ہم نے اس کی اوپر سے requirement لفت کرنی ہے اب جو ہے یہ میں نے ڈال دیا یہ ذرہ دیان سے آپ نے ڈالنا ہے تاکہ اس کے اوپر آپ کو ایمیل ہو تو یہاں پہ ابھی ہم نے دینا ہے اس کے لئے دوبارہ ایمیل اڈریس کہہ رہا ہے تو آپ بے شک اس کو copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دوبارہ ایمیل اڈریس پہ لفت کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے date of birth جو ہے اس بندے کی لکھنی ہے اس بندے کیلئے آپ کے پاس اپنی ہے جس کی بھی ہے آپ کے لئے تو آپ اس کی ڈی اپن کر لیں اور جو اس کا لکھا ہوا ہے ڈی کارڈ کے اوپر date of birth وہ آپ نے یہاں پہ mention کرنی ہے ابھی جی میں یہاں پہ mention کر رہا ہوں date of birth تو یہاں سے ہم دیکھیں گے یہاں سے آپ نے month start کرنا ہے ہم اس کا back پہلے جانے کے لئے ویسے جائے گا نہیں پہلے آپ اس کا سال دیکھیں گے تب آکے آپ کو جنوری پر ری کے اوپر چین کرے گا تو یہ مہد کو set کر رہا ہوں یہاں سے جو 20 کا ہے اور اب 20 کا دیکھ رہے ہیں منت دیکھ رہے ہیں کون سا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نہ سوری منت اس کا یہ ہے اور date اس کی جو ہے اب یہ ہمارا ہو گیا تستین 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 تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ کریں گے دوبارہ درہ میں verify کر لیں لڑ بڑ نہ ہو جائے اب ہم نے کرنا ہے یہاں سے next جب next کا button کریں گے تو ایک آپ اوپر جو ہے یہ مکمل ہو گئے اس کا route اب آپ نے دیکھنا ہے country کون سا ہے تو میرا country پاکستان ہے یہ location فرد بہت بیس نے اٹھا لیا اب یہاں کلک کر کر رائٹ شائیڈ پہ تو ملید جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا address جو confirm address ہو دین ہے complete address تو اس کے لئے جو ہے وہ یہاں پہ میں address لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور more address مانگ رہا ہے detail کی دے نہیں ہوں تو یہاں پہ چلے میں دے رہتا ہوں اوپر اس نے اتنے زیادہ character نہیں لیے اس وجہ سے میں ریچے والی لائن میں لکھ رہا ہوں اس کا مکمل کر رہا ہوں اور یہاں پہ اس کا city لکھیں گے جو آپ کا ہے ٹھیک ہے سیچ کرتے ہیں شاید ہوں میں سیچ نہیں ہوں تو یہاں پہ postal code جو ہم نے نکالا ہویا وہ لکھیں گے اس کا سالبن کیا تھا تیس ہزاری ہے اب اس کا یہاں پہ موبائل نمبر دیں گے تو موبائل نمبر میں یہاں پہ دے رہا ہوں اس کا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ سینڈ کوڈ وریفکیشن کوڈ آئے گا تو اس کے لئے کلک سینڈ کوڈ انٹر دا وریفکیشن کوڈ اس سینڈ کوڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے جب آپ کلک کریں گے تو تیس سیکنڈ کے اندر آپ کے پاس نمبر کے اوپر میں میسج آئے گا جو آپ نے اس کو دیا ہے اب دیکھتے ہیں میرے پاس میسج ریسیب ہو گیا ہے آپ کا ٹیکس میسج آتا ہے نیٹ آپ کا نہ آنو تو مسئلہ نہیں ہے ممبائل کے اوپر نہ آنو تو فائپ نائن میں یہ دے رہے سوری میں لکھ رہا ہوں اور یہ آپ کے ڈیجٹ بھی مزا دیتا ہوں کتنے ہوتے ہیں یہ آپ کے ٹوٹلی جو ہے سیکس ڈیجٹ ہوں گے اب آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے جب نیکسٹ کریں گے تو آپ کا ایک اور سٹیپ پورا ہو گیا آپ سکورٹی ڈیٹیل آپ سے مانگے گا اپنے طور پر رکھنے کے لئے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاس ورڈ چاہیے ہے تو میں نے چونکہ یہ گوگل استعمال کر رہا ہوں تو اٹومیٹک یہ پاس ورڈ دے رہا ہے مجھے تو یہ میں نے اس کے اندر فلپ کر لیا ہے اور اس کو میں اتیاطاً جو ہے وہ رکھ بھی رہا ہوں سیو تاکہ کل مجھے یہ بھول نہ جائے اس وجہ سے میں یہاں پہ اس کو سیو کر رہا ہوں اور آپ نے بھی اسی طرح ساتھ ساتھ سیو کرنا ایسا نہ ہو کہ بے شک گوگل میں سیو ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن جیسے پیج کیو پر لکھی ہوئی تھی زیادہ سیو ہوتی اس طرح آپ کے اپنی فائل میں جو سیو ہوگی وہ زیادہ ہے کل آپ کو اس سے آسانی سے نکال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اس کے لیے اس کا یوزر نیم بھی لکھ لیتا ہوں ساتھ تاکہ یہ بھی مسئلہ یہاں پہ ہی مکمل ہو جائے اس کا ایمیل اڈرس کے جو ہے وہ اس کو ہی میں لیا ہوئے اب یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ نیچے سکوٹی کوسٹن دینا ہے یہ کوئی بھی کوسٹن آپ یہاں سکتے ہیں یہ بھی وقت آپ کیوں آپ نے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ki لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ہم یہاں سے نام سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ چلیں اس کو میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم درج کر رہتے ہیں کہ کتنی کنٹی بند آدھا اب جو ہے یہاں پہ آپ نیچے آئی ڈی کارڈ دیکھیں نہ لکھا ہوا ہے issue country of آئی ڈی کارڈ پاکستان ہے اور نیشنل آئی ڈی اس نے سلیکٹ کی ہوئی ہے آپ درائیونگ لیسننس بھی کر سکتے ہیں فاسپورٹ بھی کر سکتے ہیں نیشنل آئی ڈی میرے پاس ہے بندے کی تو اس کا میں نوٹ کر رہا ہوں بھی یہاں پہ جی تو یہ ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ ہم نے بندے کا نام جانا کو دینا دیکھیں لکھا ہوا ہے اس کے اندر first name in your local language تو local language میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بندے کا یہ نام ہے اس کو میں نے انگلیش میں لکھا ہے انگلیش ٹورٹو آپ لکھیں گوگل میں اور یہاں پہ اپنا انگلیش میں نام لکھیں یہاں اٹومیٹر قردو میں آ جائے گا تو آپ جو ہے یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے اور یہاں پہ نیچے جو ہے وہ اس کا دوسرا نام لکھنے گے second name جو اس کا ہے وہ last name تو یہ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے اب کہہ رہا ہے please enter the code below جو نیچے code لکھا ہوا ہے یہ والا یہ ہم نے یہاں انٹر کرنا ہے تو یہ لکھیں گے بڑا اتیاب سے لکھیں دیان سے تاکہ کوئی گھڑ بڑھنا ہو کئی دفعہ تو بھی ہوتا ہے کہ آپ code غلط لکھ کے غلط کریں تو وہ اکثر سائٹ اتنی تھکی ہی ہوتی ہے کہ وہ ساری کی ساری پیچھلی information خالی کر دیتے ہیں خانے پر نئے سر سے کرنا پڑتا ہے تو وہ time کافی waste ہوتا ہے تو یہ میں نے fill up کر دیا اب almost کہہ رہے ہیں done ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا personal account ہے یہاں جی میرا یہ personal account ہے اور business account نہیں ہے personal account ہے اور اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ business account میں کیا کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیل آپ کو دے گا یہاں پہ کہ آپ business account میں جو ہے وہ میں اپنا نام دے سارا کچھ نہیں تو business account ہے تو آپ business account دے دیں personal ہے تو personal دے دیں اس میں کوئی طرح فرق تو نظر نہیں آ رہا کوئی نیچے personal کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ویسے اس طرح کرنے تو یہاں پہ آپ نے پی کی آر میں کرنسی آپ کی ہے پاکستان میں جو ہے نا آپ نے اس کو use کر رہے ہیں اور bank account registration guide یہاں سے آپ جو ہے وہ آپ کا bank account سے ہے تو وہ ہم یہاں سے نکال لینا ہے client account ہے الفلا میں الفلا bank الفلا اور اس کا ibn number آپ جائے رہے ہو آپ نے خود لے کے رکھا ہونے میں نے client سے لے کے رکھا ہونے آپ نے اس کو بڑا اتحاصل کرنا یہ تھوڑا lengthy ہوتا ہے اس وجہ سے آپ تھوڑا دیان سے لکھیں گے اس کو تاکہ آپ کی کال رکھم جو آئے گی وہ سیدھی آپ کے account کے اندر آئے گا اور آپ کو اپنی رکھم ٹائم پہ مل جائے جو آپ نے منس کی ہو تاکہ پھر جب اجر کا ٹائم آئے حیث نہ ہو کہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کافی دن آپ کو ویٹ کرنا پڑے ہاں یہ میں نے دیکھ رسکار لکھ دیا تو اتحاصل آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ چیک کر لیں گی کہ کس تردیب سے اس کو آپ نے لکھا ہے کوئی غلطی نہ کر دیو آپ نے تو دونوں کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے لارس ٹیپ پہ لیکن رکھیں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے your payment account application has been submitted successfully and is now being reviewed want a pioneer account card learn how to order one یہ آپ کہہ رہا ہے کہ آپ نے card apply کرنا ہے تو یہاں سے چیک کریں کیسے کرنا ہے you are now in step 2 for the application process application completed ہے آپ کی review میں ہے اور کہہ رہا ہے you will receive an email confirmation with the next several business days once your application has been reviewed تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس email address کی اوپر آپ کو جو ہے وہ ملے گی یہ بلکہ میرا خیال ہے یہ مل بھی گئی ہے please یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا email address ہے اس کو ہم نے یہاں سے جو ہے وہ verify کرنا ہے اور verify کی اوپر آپ نے click کر دینا ہے button پہ تو یہ ہمارا پاس جا گیا thank you you have successfully verified your email اس کے علاوہ بھی ہم email میں کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی کوئی ایسی چیز جو رہنگی ہو یہ دوسری email بھی آئی ہوئی ہے چونکہ تو you are viewing یہ آپ پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا اب آپ کے mind میں جو question ہوگا کہ کتنے دن کے بعد active ہوگا تو یہ ہے we are reviewing your application for a pioneer account i will take up to three business days یہ کہتے اس طرح ہیں جلدی ہی ہو جاتا ہے اکثر ہو سکتا ہے جیسے email کہہ رہے تھے نہ کہ time کے بعد آئے گی اس طرح email آگی ہو سکتا ہے کہ جلدی آپ کو میسج آجائے تو یہ کند یومر آئی ڈی بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی نیچے آئی ڈی ہے یہ اپنے پاس save رکھنا چاہیں مزید آپ نے اگر ان سے اپ ڈیٹ پتہ کرنی ہو تو یہ contact us email میں یا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں digital marketing وردو چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ